بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریع عارف حمید بٹی اہم ترین خبروں ناظرین طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان کی چھ دس ماہ کی جدو جہد موجودہ حکومت کے خاتمے کی وجہ بن چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ امران خان نے موجودہ حکمرانوں کے بارے میں جس طریقے سے بہادری سے دلیری سے جدو جہد کی ہے کہ موجودہ حکومت آپس میں اختلافات کا شکار ہے اور پی ڈی ایم جماعتوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ زمنی الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم حلقوں میں ووڈ ڈالنے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں انڈے اور ٹوماتروں سے ہمارا خطاب ہمارا استقبال کریں گے لہذا امران پاکستان طریقہ انصاف کا زمنی الیکشن میں تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی تیرہ کی تیرہ جماعتیں بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور امران ہاں کی بہت جلد قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے گا اور نئے الیکشن کی راستے ہموار ہو چکے ہیں موجودہ حکمران کی تمام سادش نقام ہو چکے ہیں اسی لیے امران ہاں نے کہا کہ موجودہ حکمران اس وقت ڈیفارٹ کرنے کا خود اعتراف کر چکے ہیں معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ پی ڈی ای کے خلاف انتقامی کاروائیوں کو فوکس کرتے ہوئے موجودہ حکمرانوں نے دوبارہ پاکستان کو دہشت گردی کی لہر میں پھینک دیا ہے ان حالات میں ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے واحد حل ہے کہ مسقبضہ گروپ کی پی ڈی ایم جماعتوں کو الیکشن کے ذریعے اقدادار سے باہر پھینک دیا جائے جس پر انہوں نے طریقہ انصاف کے تمام رہنماؤں کو ملک میں جلد الیکشن کی نویت سناتے ہوئے کہا ہے آپ تیاری کریں حکومت کی تمام ساتھشے نقام ہو چکی ہیں اور ان کے مددگار بھی ان کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جو ان کے اب بھی مدد کر رہے ہیں ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ظلم جبر زیادتی اور سرکاری مشنینی کے استعمال کے موجود طریقہ انصاف کا ایک کارکن ان سے نہیں ٹوٹ سکا بلکہ گزرے وقت سے زیادہ آنے والے وقت میں عمران ہاں اور طریقہ انصاف مضبوط ہوتی جا رہی ہے ناظرین اس موقع پر عمران ہاں نے اور طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے مجودہ حکمران کی بارے میں جو وائیڈ پیپر جاری کیا ہے پاکستان اس وقت دنیا میں اگر ترقی کی ہے تو کرپشن میں ملک کو عملاں ڈیفارٹ کرنے کا اعتراف عساق ڈار وزیر خزانہ اور خاجہ آصف کر چکے ہیں جسے اخلاع ہے اور جب کہ طریقہ انصاف کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو پاکستان کا وزیر داخلہ بنایا گیا ہے جس کا نام رانہ سناولہ ہے جس کے بارے میں الزام ہے اسی کی پارٹی کے آبد شیر علی کے والد علی نے کہا تھا بیس سے پچیس لوگ اس نے ٹارگٹ کنونوں سے قتل کرائے ہیں اس کے پاس اجرتی قاتل ہے اس کا اظہار طریقہ انصاف کے چیرمن عمران حق کئی دفعہ کر چکے ہیں اور آبد شیر علی کے جو طریقہ مسلم لیگ نون کے کارہنما ہے ان کے والد نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ رانہ سناولہ کے پاس قاتل ہے اس پر طریقہ انصاف کے رہنماوں نے کہا کہ مجودہ وزیر داخلہ عوام کی جان و مال کی حفاظت میں نقامی کے بعد قبضہ گروپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور یہ وزیر داخلہ نہیں وزیر فساد حیرانہ سناولہ کو پاکستان طریقہ انصاف نے وزیر داخلہ اور جان و مال کا محافظ ہونے کی وجہ ہے وزیر فسادی قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا نہ تو انہیں اپنی زبان پر قابو ہے نہ ہی ملک کے آئین اور قانون ان کا احترام ہے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور ججوں کے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے پریس کانفرنس کرنے کے لیے رہ گیا ہے اس شخص پر سانے مارڈل ٹون کے چودہ لوگوں کو شہید کرنے اور سو لوگوں کو گولیے مارنے کا الزام ہے ایسے شخص پر فوری طور پر استیفہ دیا جائے اس کا وزیر داخلہ ہونے کی وجہ سے بائیس لوگ کو کروڑ عوام کی جان و مال غیر محفوظ ہو چکی ہے انہوں نے کہا ماضی میں انہوں نے خود رانہ سناؤلہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے مریم نواز صحبہ کے بارے میں بھی سخت نازبان استعمال کی تھی انہوں نے کہا ایسا شخص ملک کے لیے وزیر داخلہ سکورٹی رسک بن چکا ہے اور اس سے جان چھڑائی جائے جس کے لیے وہ آئینی اور قانونی طور پر بھی راستے اختیار کر رہے ہیں دوسری طرف ناظرین مجودہ الیکشن کمیشن اب پاکستان طریقہ انصاف تو اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ان کی جانبداری پر اضامت لگ رہے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مجودہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ایک کارکون اور ورکر کی طرح کام کر رہا ہے اور اپنی ہدایات ساری لندن سے نواز شریف سے لے رہا ہے انہوں نے کہا پہلے تو نوے دن میں الیکشن نہ کرا کے انہوں نے اپنی آپ کو جانبدار ثابت کیا اور اس کے بعد عدالتوں کی حکم دولی کر کے اور صدر پاکستان عارف علوی کی ہدایت کو بھی خط کو بھی نظر انداز کر کے آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو گئے ہیں جبکہ گورنر دونوں الیکشن سے فرار کے لیے عدالتوں میں دوبارہ جا رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو بھائی الیکشن نہیں کرا سکتے تو اقتدار کو چمڑے کیوں ہوئے ہو اس ملک کی جان کیوں چھوڑ دو پی ٹی اے کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے آئینی اور قانونی راستہ اپنایا لیکن حکومت نے زیادتی کرنے سے باز نہیں کرتی اب ہم الیکشن کمیشن کو مزید من مانیاں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کی من مانیاں اور گورنر سے ملاقات کے بعد بھی الیکشن شرور کا انعام نہ کرنا آرٹیکل چھے کا ملزم بننے کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نہ آئین کو مانتے ہیں نہ عوام کی رائے کو مانتے ہیں بلکہ نون لیگ سے ڈکٹیچن لندن سے لیتے ہیں ایسے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے جبکہ صدر پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن پر رویے پر برمی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی بجائے غیر ملکی طاقتوں کی ڈکٹیشن سے چلا رہے ہیں اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان نے پیر والے دن اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں پاکستان کو مجودہ کشیدہ حالات سے اور نارگی کی لجازن کی طرف سے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے ناظرین دوسری طرف عمران خان نے ایران کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور پاکستان میں ایک ہی وقت میں الیکشن کرانے پر مشاورت شروع ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح افغانستان پہلے بلوچستان کے خلاق گمبیر تھے حکومت کی وہاں گرفت نہیں تھی اسی طرح کی پی کے میں بھی حکومت کی گرفت ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہاں تک یہ آ رہا ہے کہ عوام اب سمجھنے لگ پڑی ہے حکومت عوام دشمن پالکسیوں کی وجہ سے دوبارہ دہشتگردی فروغ پہ پا چکی ہے اسلام آباد میں دہشتگردی کا بڑا واقعہ حکومت کی نہ علی نہ علاقی کی وجہ کا بتایا جا رہا ہے پھر پشاور میں اور کراچی میں سی سی پیو دفتر میں دہشتگردوں کا داخل ہونا حکومت کی غفلت اور اداروں کی بروقت اطلاع دینے کی کتاہی ہے پی ٹی آئی کے مطابق جب پاکستان کی حکومت سیاست دانوں کے ٹیلی فون ریکارڈ کرتی رہی گی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اور ایسے میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ مجودہ حکومت کے اداروں پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں کیا مجودہ حکمرانوں کی ذمہ داری اور اداروں کی سیاست دانوں کے ٹیلی فون کو ٹیپ کر کے انہیں بلیک میل کرنا ہے آر ڈیو ویڈیو کے گندے دھندے کو اروج دے کر امپورٹڈ حکومت کو مضبوط کرنا یا ملک کی سلامتی کے لیے وہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ناظرین اس طرح روز بروز حکومت کے خلاف ان کے خلاف آئین شکنی قانون شکنی کی چار شیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں تیریک ایم کیو ایم نے بھی اب مجودہ الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے جبکہ باپ پارٹی نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی صرف اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے ملک میں نفرت کے بیج بو رہی ہے ان کا ساتھ مزید نہیں دیا چاہتا اگر پیپلز پارٹی نے کراچی میں ایم کیو ام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جس کے خود گرنٹر آصف علی زرداری تھے پورے نہ کیے تو وہ اپنے راستے جدا کر لیں گے اور مجودہ حالات میں حکومت کی طرف سے مہنگائی بم کی ذمہ داریاں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے اور اب اور طور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس آگڈار پر سخت ترقید کیا انہوں نے کہا معاشی ایکسپرٹ نہیں یہ معاشی دیوالیے کا نام اس آگڈار ہے یہ ڈالر دو سو روپے کرنے آیا تھا اور دو سو اسی روپے کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیٹرول سو روپے کرنے تھا دو سو بہتر روپے کر دیا انہوں مجودہ پیپلز پارٹین کے نشتر بھی نون لیگ کی طرف ہیں دوسری طرف مریم نواز نے بھی کے خلاف مترق گروپ سامنے آ چکا ہے جس میں کہا جا رہا ہے شاہد حکان باسی مفتہ اسماعیل اور پانچ دیگر اہنماؤں نے واشگاف لفظوں میں نواز شریف کو بھیجا آیا کہ مریم کا اندازہ گفتگو اچھا نہیں وہ سینئر قیادت پر اترام کرنے کی بجائے حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے اب مسلم لیگ کی سینئر قیادت نے کہا کہ وہ مزید غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے دوسری طرف امران ہاں کی جیل برو طریق کے بعد پاکستان میں جس طرح ہر شہر میں پاکستان طریقے انصاف کے رہنما اور کارکن رضا کارانہ طور پر جیل برو طریق کی فرستوں میں نام داہل قرار ہے اس سے حکومت میں پریشانی کی تشویش کی لہر دھوڑ گئیا اور بیورو کریسی سخت پریشانی کا شکار ہے کہ اتنی بڑی میں تعداد میں اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو انہیں رکھا کہاں جائے گا دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ پاکستان طریقے انصاف کے چیئرمن امران ہاں نے حکمت عملی بنائی ہے اگر گرفتاری سے گریز کیا جائے تو شہر میں کے مختلف حصوں میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے یاد رکھیں کہ حکومت نے ایک سو چوتالیس لگائی ہوئی اور امران ہاں پر جس میں زمانت ان کی منصوب کی گئی وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ایک احتجاج پورا من ہو رہا تھا اور اس پر امران ہاں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا اور بہانہ بنایا گیا دفعہ ایک سو چوتالیس ہے دفعہ ایک سو چوتالیس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانچ لوگ بھی کہاں کٹھے ہو تو انہیں گرفتار کر لیا جائے اگر دو سو سے پانچ سو لوگ نعرے بازی کرتے ہوئے امپورٹڈ حکومت مرداباد وزیر آدم امران ہاں نعرہ لگا کے پاکستان کے ہر شہر میں یہ نعرہ گوجے گا کہ امپورٹڈ حکومت پی ڈی ایم مرداباد امران ہاں وزیر آدم تو کیا سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمہ درج ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنمان فرخ حبیب کو بھی ایف آئی نے طلب کر لیا ہے کہ جبکہ شیخ رشید آج آوازیں ٹیپ کرنے والے وزیر داخلہ کے بارے میں انہوں نے رانا سناؤلہ کو کہا ہے کہ اس کا وزیر داخلہ رانا ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث بن سکتا ہے اور قبضہ گروپ اور جرائم پیشہ کی مدد کرنے کا ازام رانا سناؤلہ پہ لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب دوسری طرف حکومت کے لیے آخری بم عدالتوں کی طرف سے گر رہا ہے انہوں نے ڈٹ گئے ہیں انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے پراپا گنڈے کو مسترد کر دیا انہوں نے عدالتوں کا کہنا ہے کہ وہ آئینی اور قانونی کردار ادا کرتا رہیں گے سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی جس پر پنجاب میں تقریبا پندرہ سو سے زیادہ لوگ تبادلے کیے گئے جس پر ڈی پیو سی سی پیو لہور کا تبادلہ منصوب کر دیا گیا اور اس پر ایک سو تراسی لوگ جو جونئر ترین لوگ اٹھارویں گریٹ کے گریٹ بیس اور اکیس پر لگائے گئے سپریم کورٹ نے ایک سو تراسی افسران کی تائیناتی پر جواب جونئر افسروں سے طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اتنے جونئر افسروں کو منبصد فیصلہ کرانے کے لیے سینئر پوسٹوں پر کیوں لگایا گیا ہے ممکنہ امکانات ہے اینی ماہرین کے بتا اگر سپریم کورٹ یہ حکم سادر کر دیتی ہے کہ نگران حکمروں کی تائیناتی غیر قانونی غیر اینی اور اختیارہ سے تجاوز ہے اور جونئر افسر کو سینئر افسیٹوں پر لگا کر انتقامی کارویے کی جاری ہے اگر یہ تبادلے واپس کرتی ہیں تو یقیناً یہ نگران حکومت کوئی ناکامی ناہلی اور نلیکی کے بعد پی ٹی اے ای کی مطالبہ آئے گا کہ نگران حکومت اپنے عدوں سے فوری طور پر صیفہ دے اور غیر جانبدار افراد کو تائینات کر کے صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں لگتا ہے نگران حکومت نانوں کا بھی وقت اور ان کے غیر اینی اقدامات کی بھی خاتمے کا وقت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت میں کسی بھی کمپرومائز اینا رو دینے کے لیے تیار نہیں ہے بظاہر تمام صورتحال صاف شفاف الیکشن کی طرف چاہ رہی ہے اس کو روکنا مزید ملک میں انارگی کا باعث بن سکتا ہے عمران خان نے کہہ دیا کہ آؤ کرو گرفتار اب ہم نہیں اب پی ڈی ایم کے کرپٹ اور ان کا سرکاری قبضہ مافیا جیلو میں جانے کا وقت ہوا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر پاکستان زندابار